کرونا وائرس پاکستان میں داخل ریڈ باکس کا پبلک سرویس میسج جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے نوٹفیکشن کے لیے بیل کو کلک کیجئے کرونا وائرس پاکستان میں داخل ہو چکا ہے گزشتہ شب ایک بائیس سالہ شخص میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے ریڈ باکس آپ کے لیے پبلک سرویس میسج لے کر آیا ہے کرونا بیماری انسانوں سے انسانوں میں منتقل ہونے والی بیماری ہے یہ جانوروں سے لگنے والی بیماری نہیں ہے یہ بیماری گوشت کھانے سے نہیں لگتی تاہم گوشت کو اچھی طرح سے صاف کر کے کھایا جا سکتا ہے گھروں میں پالے جانے والے جانور جنہیں پیٹس کہا جاتا ہے ان سے بھی یہ بیماری منتقل نہیں ہوگی چونکہ یہ وائرل ڈیسیز ہے لہٰذا اس میں سیلف میڈیکیشن پر نہیں جانا چاہیے ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کرے اور انٹی بائیٹکس اس میں اس وائرل انفیکشن میں اثر نہیں کرتی ہیں آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے پاکستان میں گزشتہ شب دو کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اس بیماری میں متاثرہ شخص کو ایک وارڈ میں منتقل کیا جاتا ہے اور سیمٹمز کی بیس پر ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے بیماری میں مبتلا شخص کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی اور گلے میں خراج بھی محسوس ہوتی ہے سیمٹمز کی طور پر فلو اور گلے کی خراج جیسی بیماریوں سے مختلف ہوتی ہیں اس حوالے سے متاثرہ فرد کو چاہیے کہ وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے ماسک کا یوز کریں ہینڈ واش کریں خانستے ہوئے اور چھینگتے ہوئے ٹیشو پیپر کا یوز کریں اور ٹیشو پیپر کو چینج کرتے رہیں سندھ حکومت نے کرونا وائرس کے کنٹرول کے لیے ٹاسک فورس قائم کر دی ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ سندھ اور بلوچستان کے تعلیمی اداروں میں تاتیلات کا اعلان کر دیا گیا ہے سندھ میں آج اور کال اسکول بند رہیں گے جبکہ بلوچستان میں پندرہ مارچ تک اسکولوں میں تاتیلات کا اعلان کیا گیا ہے کرونا وائرس پاکستان میں داخل ہو چکا ہے گزشتہ شب دو افراد میں اس وائرس کی تصدیق پائی گئی ہے پریکوشنز اختیار کریں ٹیشو پیپر ایک دفعہ یوز کریں تو اسے چینج کریں اور سیلف میڈیکیشن پر جانے سے بہتر ہے کہ آپ چونکہ یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے تو ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ ضرور کریں کیونکہ اس وائرس میں انٹی بائیٹکس زیادہ کام نہیں کرتی ہیں اس حوالے سے آپ کیا رہے رکھتے ہیں کومنٹ باکس سے آگاہ کیجئے گا